اسلام علیکم سباس بس کلاسس میں آج ہم انشاءاللہ ہریالی چکن اور بڈا نان کی بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسی پی سیکھیں گے یہ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے اسے بنایا ہے اگر ریسی پی آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور گھر پر بھی اسے ضرور ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے کمنٹ کر کے تو چلیے اب ہم اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم ساتھ سو پچاس گرام منس پون کلو بونلس چکن لیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک مکسر کے جار میں تین ٹیبل سپون ہرہ دنیا تین ٹیبل سپون پودین آئیٹ کیا اور چار ہریمیچیں ڈال دیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون لسن اور ساتھی ہم ایڈ کریں گے چھے سے ساتھ کاجو اب آپ اسے پیس لیجئے یعنی اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے اب اس پیسٹ کو ہم چکن میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیجئے چار ٹیبل سپون دہی دہی کو آپ پھینٹ کر ڈالیں اور ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر ڈال دیجئے ہاف ٹی سپون حلدی پاودر ایڈ کیجئے اور ون ٹی سپون نمک ڈال دیجئے اور ون ان ہاف ٹی سپون دھنیا پاودر ڈال دیجئے ایک ٹی سپون زیرہ پاودر ایڈ کیجئے اور یہ ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر آپ ہاتھوں سے کریں گے بھی تو بہتر رہے گا اور آپ اس طرح سے مکس کر کے کچھ دیر رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ چکن فلیور فل بنے اور اس کے بعد آپ ایڈ کیجئے ون فورد ٹی سپون یعنی پاود ٹی سپون گرین کلر یہ گرین کلر ڈالنا بالکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہم نے مکس کر لی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے کچھ دیر رکھ دیں گے اور یہاں پر دیکھئے یہ ثابت مسالے ہیں دو انچ کی دارچینی ہیں ایک تیز پتہ ہے اور ہم نے لیے ہیں چھے لاؤنگ اور یہ ہے ون ٹی سپون ثابت کالی مرچیں اور چار ہریلائچی اب ہم ایک پان میں پاؤ کپ گھی ڈالیں گے آپ چاہیں تو کیمن بنائیں یا بٹر میں بنائیں یا تیل میں بنائیں چلے گا اب ہم اس میں یہ سارے ثابت مسالے فرائے کر لیں گے جو ہم نے ابھی بتایا تھے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کٹیوی پیاز دو کٹیوی پیاز ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیجئے پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس حلکہ سا براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون اندرکلیسن پیسٹ اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں تاکہ یہ مسالے جلے نہیں اور اچھی طرح سے پک جائیں اب اس میں ایڈ کیجئے یہ میرینڈیٹڈ چکن چکن ڈال کر اب ہائے فلیم پر آپ اچھی طرح سے اسے بھوننا شروع کر دیں اچھی طرح سے اسے بھون لیجئے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی پھرسے ایٹ کیا ہے تاکہ چکن ڈال نہیں اور اچھی طرح سے گل جائے اسی لیے ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کیا ہے اب اسے ہم ڈھاکیں گے اور میرینڈیٹڈ فلیم پر ہم اسے پکا لیں گے دیکھئے میرینڈیٹ فلیم پر یہ پک رہا ہے اور چکن بھی گل رہا ہے ساتھی اس میں بہت اچھی طرح سے اسے تھوڑی سی گریوی بھی آگئی ہے اوپر تری بھی آگئی ہے اور اسے اب ہائی فلیم پر پکانا شروع کیجئے اور اسے اس کی جو گریوی ہے اسے سکھا لیجئے اور اس میں ایک نیمو کارس ایڈ کر دیجئے نیمو کارس ایڈ کر کر پھر اسے آپ اسے بھون لیجئے اور لاسٹ میں ایڈ کیجئے آپ اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر گرہ مسالہ پاورڈر آئٹ کر کے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور کچھ دیر اسے پکا لیجئے اب ہم اس میں ہرادنیاں باریک کٹا ہوا ہرادنیاں آئٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا ہریالی چکن بالکل بن کر تیار ہے اب اس کے ساتھ ہم سرب کریں گے بٹر نان تو اس کے لئے ہم لیں گے تین کپ میدہ اور تین کپ میدے میں ہم آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون beeping پاورڈر اور ہاف ٹی سپون beeping سوڈا اور 3 فورد ٹی سپون شگر ایڈ کریں گے بسی بھی شگر بھی اب ڈال سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیجئے سبھی چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد اس میں چار ٹیبل سپون دہی ڈال دیجئے دہی بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیجئے سبھی چیزیں اچھی طرح سے مکس کر کے آپ گوننا شروع کیجئے اب اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی اٹھ کیجئے اور اسے گون لیجئے اچھی طرح سے ہمیں اسے گون لینا ہے بہت اچھی طرح سے اسے مالش کر لیجئے دیکھیں یہ اچھی طرح سے گون لیے ہم نے اب اسے تھاک کر ہم اسے دس سے پندرہ منٹ ریسٹ کرنے دیں گے اور اس کے بعد آپ اسے نکال لیے نکال کر آپ اسے پھر سے آپ گون لیجئے ہم نے اسے پھر سے گون لینا ہے آپ نے اس کی بہت اچھی طرح سے مالش کرنا ہے تاکہ یہ آٹا بالکل نرم ہو اور اسے جو نان بنے بہت نرم اور صحیح بنے تو اسی لئے ہم نے اسے بہت اچھی طرح سے گوننا ہے دیکھیں ریسپی اگر آپ کو پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آئکن بھی ضرور پریس کیجئے اور ہاں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو دیکھیں اب ہم نے اس کے پیڑے بنائے اور اس پر ہم خشکی لگائیں گے یعنی سوکہ میدہ لگائیں گے اور پھر ہم اسے بیل لیں گے آپ کو جتنی موٹی بیلنی ہے اس حساب سے بیل لیں تھوڑی سی خشکی اوپر سے لگا لیں اور پھر آپ اسے بیل لیں لیکن آپ سیکھتے وقت اس کی خشکی کپڑے سے ضرور ہٹا لیں تو دیکھیں ہم نے اسے یہ بیل لیا ہے بیلنے کے بعد آپ اسے گرم طوے پر سیکھ لیں اگر آپ کے پاس تندور ہے یا اوون ہے تو آپ اس میں بھی اسے سیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اسے ایک نانسک پین میں ڈالا اور ہم نے پہلے ہی اسے نانسک پین کو بہت اچھی طرح سے گرم کیا تھا اس کے بعد آپ اسے دونوں سائٹ سے سیکھ لیں دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پھول رہی ہے دیکھا بلکل پرفیک بنی ہے الحمدللہ بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی زبردست بنی ہے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پھول رہی ہے اچھی طرح سے اسے سیکھ کر آپ اسے نکال لیجئے دیکھیں اس پر جو ہلکے سے براؤن داگ آئے ہیں اسی طرح کہ ہمیں داگ چاہیے تھے اس سے یہ نان بہت اچھی لگتی ہے اب جیسے ہی ہم نان طوے سے نکالیں گے اس پر ہم لگا دیں گے یہ بٹر گرم گرم نان پر یہ بٹر ایٹ لگا دیجئے اور لگانے کے بعد ہم اس پر کچھ اور چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس پر ڈال سکتے ہیں چیلی فلیکس یا پھر باریک کٹوہ ہرہ دھنیا یا پھر ہم ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اوریگینو یا آپ اپنی پسند کے حساب سے کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں اس پر یہ چیلی فلیکس اور ہرہ دھنیا اب دیکھیں ہم نے گرم گرم ہریالی چکن پر تھوڑا سا بٹر ڈالا اور پھر ہم نے اسے سرور کیا تو دیکھیں اس ریسپی کو بنایا ہے میری بیٹی نے کہیں آپ کو کیسی لگی یہ میری بیٹی کی ریسپی بہت ہی زبردست ہے ٹیسٹ میں بھی بہت ہی شاندار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیں تو ٹیسٹ کرنے کے لئے میں آگئی ہوں تو دیکھتے ہوں یہ کیسا بنا تو دیکھیں میں اسے ٹیسٹ کر رہے ہوں گریوی بھی بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور چکن بھی بہت اچھی طرح سے گلہ ہے اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور ہاں بسم اللہ کہہ کے ٹیسٹ کر رہی ہوں تو بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ ہے آئی ہوب کہ آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا میری طرح تو چلی چلتی ہوں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ سباس بس کلاسس